بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر ہے قدمت ہے میں اس ٹائم پارک یو سیٹی کے آورسیز بلوگ میں موجود ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے آورسیز بلوگ کے حوالے سے کہ کتنے لوگوں نے پوزیشن لے لیا ہے کیا طریقہ کار ہے پہلی بھی میں ہم نے ویڈیوز میں بتایا کہ آپ کیسے پوزیشن لے سکتے ہیں اگر آپ آورسیز ہیں آپ کسی بھی دوسرے ممالک میں ہیں کسی بھی ملک میں ہیں وہاں سے آپ پوزیشن کیسے لے سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ جو بجلی کا میٹر ہے اس کی فیز کتنی ہے اس کے علاوہ پارک یو سیٹی کی طرف سے جو پوزیشن لیٹر ملتا ہے اس پہ پانچ مرلا کا گری سٹرکچر ہے وہ کتنے ٹائم میں آپ کتنے ٹائم دوریشن میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دس مرلا ہے آٹھ مرلا کنال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ پاور آف اٹرنی جو آپ نے بنانی ہے وہ آپ اگر آپ خود نہیں آسکتے ہیں اور اعتماد انٹرنیشنل کی کسی نمائندے کے نام پہ پاور آف اٹرنی بناتے ہیں یا ہماری کمپنی کے نام پہ بناتے ہیں وہ آپ کے بحاف پہ پوزیشن لے گا وہ پوزیشن لے کے آپ کو میپ پہ پلوٹ نمبر کیسے بتائے گا کون سا پلوٹ ہے آپ کا لوکیشن کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ضرور شیئر اور لائک کیجئے گا اچھے سب سے پہلے جب ہم پوزیشن لیتے ہیں تو سسائیٹی کی طرف سے ایک چیز بلکل کلیر ہے آورسیز بلاؤگ میں کہ اگر آپ کو پوزیشن لینا ہے تو آپ نے پھر فوراں گھر بھی بنانا ہے اگر آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں سسائیٹی نے لیٹر پہ کلیر بتایا ہوئے کہ دا میمبر is required to complete the grace structure as per plan within 4 months for 5 مرلا 6 months for 10 مرلا and 8 months for 1 کنار یہ چیزیں بلکل سسائیٹی کی طرف سے کلیر ہیں کہ آپ نے اس time duration کے اندر اندر آپ نے اپنا grace structure بنانا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ مزید ایک سے دو مہینے ہم extend بھی کر سکتے ہیں چلے کوئی material لیٹ ہوگیا لیکن زیادہ نہیں کر سکتے لیکن سائیٹی کی طرف سے proper check and balance ہوگا grace structure آپ نے complete کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو finishing ہے اس پہ پھر ہمیں تھوڑا time مزید مل سکتا ہے اب اس میں grace structure میں ہماری company آپ کی کیا help کر سکتی ہے آپ کو ایک installment plan پہ آپ کا grace structure جو ہے وہ کم کر سکتی ہے اور سب سے کم ریٹ پہ per square foot کم سے کم ریٹ پہ اس کی وجہ یہ کہ already ہماری construction چل رہی ہے پارکیو سیٹی میں اس کے علاوہ اسلام آمبادرہ الپنڈی بہت سے جگہ ہوئے فیسلیز میں آپ نے ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں پہ کام ہو رہا ہے کمرشل پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے ہم لوگ انجینئر کونسل سے بھی اترائز رہے ہیں باقی ہمارے جو سرٹیفیکیٹس وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم آپ کو ایک کم ریٹ پہ آپ کو ایک ریس چکچر بنا کے دے سکتے ہیں اور کم سے کم ٹائم ہے اگر آپ وہ چار مہینے کے اندر بنوانا چاہیں تین مہینے کے اندر یا ایک مہینہ اوپر نیچے ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سب سے پہلے آپ پاور آف اٹرنی لیں گے پاور آف اٹرنی آپ اگر کسی بھی ملک میں ہیں تو آپ ہمارے کسی نمہیندہ کے نام پہ جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا کہ مباشر صاحب ہیں جو کہ پار کیو سیٹی سے ایترائز ہیں اور وہی سارا دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پوزیشن کلائن کا لینا ان کی فائلز جمع کرانا ڈاکومنٹیشن کرنا ایک بندہ ریگولر وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ جلدی بھی کام کر سکتے ہیں اور بہتر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے کلائن کے ساتھ آنا جانا جتنے بھی پار کیو سیٹی کے ہمارے کلائنٹس ہیں جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہوں گے پہلے بھی ان کے نام پہ بہت ساری پاور آف اٹرنیز بنی ہوئی ہیں تو وہ کلائنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس میں یہ ہے کہ اس کے نام پہ پاور آف اٹرنی بنی وہ آپ کے بیعاف پہ پار کیو سیٹی کے آفیس جائے گا وہاں پہ جو پوزیشن کے لیے اپلائے کرے گا اور اس کا ایک پارٹیکلر آف اٹرنی ایک اور اس کا لیٹر بنتا ہے جس میں ایک طرف آپ کا نام ہوتا ہے دوسری طرف پاور آف اٹرنی جس کے نام پہ بنائی ہوتی ہے وہ آپ کے بیعاف پہ وہاں سے پوزیشن لے لے گا جب وہ پوزیشن لے لے گا تو جو پوزیشن کے چارجز ہیں دو لاکھ پچیز جس طرح پانچ مرلہ اس طرح باقی بھی چارجز ہیں وہ جمع کرا کے آپ کو پوزیشن مل جائے گا اور وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں اسی طرح پوزیشن کے بعد پھر الیکٹرک بل کے جو میٹر ہوتا ہے بجلی کا میٹر اس کے بھی چارجز ہوتے ہیں وہ آج چارجز بھی بتاؤں گا بلکہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کے جو پانچ مرلہ کے جو چارجز ہیں وہ پچاس ہزار ہیں اور اگر آپ نے نیو میٹر کی ریپلیسمنٹ کرانی ہے کوئی اس طرح اس کے پچیس ہزار ہیں پھر ڈاؤن ٹاؤن ڈاؤن ٹاؤن ہم پورے پاکستان میں بات کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم قائم پہ بھی نہیں ہے بارکیو سیٹی میں علیم خان صاحب نے یہ ایک لے کے آئے ہیں ڈاؤن ٹاؤن بلکل وہ دوبئی کے طرح عمل پہ ایک بنا ہوا جس کے سراؤننگ ایریاز پہ تقریبا ڈائی سو پلس بیلڈنگز ہیں اور اس کے درمیان وہ لیکسہ ہے اور ڈانسنگ فاؤنڈنز ہیں سکرین پہ آپ دیکھتے ہوں بھی تو وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے اور یہ جتنے بھی بلکس ہیں یہاں سے یہ اتنا دور نہیں ہے یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ واکنگ ڈسنس پہ ہیں آپ شام کی تائم واک کے لئے نکلیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن پہنچائیں چاہے آپ ایچ بلکس سے نکلیں چاہے آپ جے سے نکلیں آور سی سے نکلیں تو یہ ایکٹیویٹیز اگر ہم دیکھیں تو اور پھر وہ ریٹس دیکھیں اس ٹائم اگر ہم پارکیو سیٹی میں آور سیز بلک میں اگر ہم پانچ من لک کے ریٹس دیکھیں تو اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آمن لاک سے لے کے چھوان پچ من لاک تک یہ اس ٹائم ٹریڈ ہو رہا ہے اسی طرح ایچ بلک میں پوزیشنیبل بلک اس پر آپ فوراں گھر بنا سکتے ہیں وہ تقریباً ایک کروڑ تیس لاکہ ہے یعنی کہ ایک کروڑ بیس ایک کروڑ دس ایک کروڑ تیس لاکہ یہ ایچ بلک میں اس ٹائم بلک بکریں تو ایک ڈیفرنس بھی دیکھیں کہ آور سیز کا کیا ریٹ ہے اور ایچ بلک کا تو جب یہ آور سیز میں بھی سارے گھر آ جائیں گے صحباتی آ جائیں گی فیملیز آ جائیں گی تو اس کی جو ریٹس ہیں وہ کروڑ تک تچ کریں گے زہر سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ بلک میں تھوڑا سا فرق ہی ہو سکتا ہے لوکیشن وائز باقی جتنی بھی سوسائیٹی میں جتنے بھی بلکس ہیں وہ تقریباً سیم ہیں ان کا روڑ کا انفرسٹرکچر ہو گیا مارکیٹس ہو گئی مینی کمر کمرشل پلازا ہو گئے جو بھی یہ اگر آپ کیمرمن آپ کو دکھائے میری لیفٹ سائٹ بلکس میں آپ کو دیکھیں یہ سارا ڈاؤنٹاون جتنا بھی ہے یہ لے کے سراؤنڈنگ میں بلڈنگ ہیں کیمرمن صحیح طرح اگر آپ زون کر دکھائیں یہ ساری اگر آپ دیکھیں یہ خیر یہ ہم نے پہلے بھی دکھایا ہمارے اور سیز بہت سارے کلائنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤنٹاون سے دکھا دیں تو کہنے کا مقصد یہ اب اسی طرح میری رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ پہاڑ وغیرہ سارے لوکیشن کے حوالے سے سامنے سے دکھائیں تو ایسا لگ رہا کہ آپ بہرہ کو اور لیفٹ سائٹ پہ بہریا انکلیف اور یہاں سے مری ہے وہ بھی کافی آپ دسٹنس پہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے جو ویدر موسم میں بڑا فرق ہے آپ اسلامباد کے جو اگر ہم بلو ایریا ایف ٹین یا دوسرے سیکٹرز کی بات کروں یہاں اور وہ موسم میں خاصا فرق ہے اکثر یہاں بارشی ہو رہے ہوتی ہیں وہاں پہ بارش نہیں ملتی اس وجہ سے بھی ایک آپ کو اچھی فیور ملتی ہے فیور کیا کہ اکلا کی طرف سے درخت زیادہ ہیں یہاں پہ پہاڑ ہے ماشاءاللہ پہ پارک اچھا اوورسیز بلوک میں ہماری فرنٹ یلیویشن کیسی ہوگی میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتاتا چلو فیلال تو وہاں پہ اوورسیز بلوک میں گھر شروع ہو ہیں لوگ پوزشن مل گئے اگر کوئی ایسا گھر ہوتا لیکن ہمیں کچھ سوائیڈی کی طرف سے آپشن ضرور ملی ہیں وہ بھی آپ جوٹ ہے جو بلوک میں تو گھر سٹرکچر اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں ویدن فور منس ہم آپ کنسٹرکشن کر کے دیں گے آپ ہمارا مٹیریل چیک کر رہے ہیں درجہ اول کی انت یوز کر رہے ہیں سریع اگر آپ چیک کر رہے ہیں سیمت چیک کر رہے ہیں سارا ہمارا سائٹ پہ موجود ہے آپ آ سکتے چیک کر سکتے اور کم سے کم ریٹ پہ آپ کو گری سٹرکچر ویژن 3 to 4 منس کمپلیٹ کر دیں گے اور اگر آپ پورا گھر چاہتے ہیں فینشن تو اس کی بھی سہولت موجود ہے آپ اس کی لئے ہماری ٹیم سے رابطہ کریں ان کو اپنے پلوٹ کا بتائیں اور لوکیشن کا بتائیں اسی طرح وہ آورسیز کلائنٹ جو یہاں پہ آ نہیں سکتے اور وہ بھی بنوانا چاہتے ہیں گھر کس طور پہ اور پوزشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی ہماری ٹیم سے رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ پوزشن لے کے سوسائٹی سکتے ہیں اسی طرح میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے اب 1200 سے 1600 سیمٹ کی جم کی گئی اسی طرح یہ 1600 سے 2000 تک جائے سریعہ اسی طرح مہنگا ہوگا آپ کے ٹائلز ہیں مارپل ہیں سینیٹری کا سامان وہ دن پہ دن مہنگا ہو تو تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے جن لوگوں کا پار کی سیٹی میں پلوٹ ہے چاہے وہ آور سیز میں یا جے بلوک میں یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ اللہ کا نام لے گھر شروع کریں مناسب ریٹ میں آپ کو گھر بن جائے گا کل کو سال بعد بن وات دو سال بعد بن وات آپ کو ڈبل ریٹ پر یہ پڑے گا تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے آپ کنسٹرکشن شروع کریں انشاءاللہ تعالی اور اس کی لئے اگر آپ کو ہماری کوئی سرویسز چاہیے کنسٹرکشن کے سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چاہے وہ نقشہ ہے چاہے وہ میپ ہے لی آؤٹ پلین ہے فرنٹ الیویشن ہے یا کوئی بجٹ کے حوالے سے تو اس کے لئے بھی ہماری ٹیم حاضر ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے وہ آپ کو برپور ہر قسم کی کنسلٹنسی پروائیڈ کرے گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اقلی ویڈیو تک اللہ حافظ